اس نے اتنا بیزار کر دیا ہے مجھے خود سے کہ دل بار بار کہتا ہے نامحرم سے کیسی محبت اسلام پھول دینے کے خلاف نہیں ہے بس آپ کے پاس پھول دینے کا حق ہو اور سامنے والا پھول لینے کا حق دار ہو سنو پھول دینے کی حمد نہیں ہے مجھ میں مگر ہاں حجاب دے سکتا ہوں بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے یہ تو یا بیٹیاں جانتی ہیں یا پھر باپ جانتا ہے کیونکہ رشتہ ہی ایسا ہے ایک بیٹی کا دکھ باپ کے علاوہ کوئی دوسرا سمجھ نہیں سکتا نہ تو بائی فرینڈ نہ تو فرینڈ نہ تو شہر نہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا باپ کے علاوہ ایک باپ بھی بیٹی کی زندگی میں کیسا ہوتا ہے ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو اس کا دکھ سمجھ سکتا ہے انڈسٹینڈ کر سکتا ہے یاد رکھے گا کہ بیٹی کا کوئی نعمل بدل نہیں ہوتا یہ تو ہمارا معاشرہ عجیب سا ہے بیٹا بیٹا کرتا رہتا ہے لیکن یہ غلط ہے بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں وفادار ہوتی ہیں بیٹے تو اگر بیٹے کی شادی ہو جائے نہ بیوی بولے الگ ہو جاؤ بیٹا الگ ہو جاتا ہے بیٹا کہتا ہے بیٹا ماں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے بیٹا باپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے لیکن ایک بیٹی وہ اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں جانے کے باوجود بھی اپنے باپ کے لیے مرتی رہتی ہے اپنے ماں باپ کے لیے مرتی رہتی ہے یہ بیٹی کا یہ ایک حوصلہ ہوتا ہے ایک عورت شادی سے پہلے خوبصورت جسم کے ساتھ نکاح کے کانٹریکٹ ڈاکومنٹ کے ذریعے اپنا خوبصورت جسم ہمارے حوالے کر دیتی ہے اور پھر وہ اپنی کوک میں ہمارے بچے کو نو ماہ تک پالتی ہے پھر اپنا پیٹ پھڑوا کر ہمارے بچے کو باہر نکالتی ہے اس کی پرورش کرتی ہے اس کو بولنا سکھاتی ہے اس کو چلنا سکھاتی ہے اور ان سب چکروں میں اس کا حسن ڈھلنے لگ جاتا ہے اور ڈھلتے ڈھلتے اس کا حسن ایک دن ختم ہو جاتا ہے اور جب اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے تو ہمیں اس سے نفرت دنے لگ جاتی ہے ہمارا اس سے دل بھر جاتا ہے ایسا کیوں ایک انسان ہم سے زندگی شروع کر کے ہم پر ہی ختم کر دیتا ہے کیا اس کا دل نہیں ہوتا اس کے جذبات نہیں ہوتے اس کی فیلنگز نہیں ہوتی ہم لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں خوددارہ قدر کیا کریں ایسی عورت کی جو آپ کے بچے کے لیے اپنے حسن کو کھو دیتی ہے جو آپ کے بچے کے لیے اپنی جوانی مار دیتی ہے جو آپ کے بچے کے لیے اپنی فکر تک کرنا چھوڑ دیتی ہے عورت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں چاہے وہ جس روپ میں بھی ہو اللہ حافظ کسی نے پھول سے پوچھا کہ جب تمہیں توڑا گیا تو کیا تمہیں درد نہیں ہوا تو پھول نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا کہ توڑنے والا اتنا خوش تھا کہ میں سارے درد ہی بھول گیا اوئے کنجوس دل نہیں دینا تو نہ دو دل والے ریاکٹی دے دو تیرے نام سے محبت کی ہے تیرے احساس سے محبت کی ہے تم میرے پاس نہیں ہو پھر بھی تیری یاد سے محبت کی ہے تم سے ملنا تو ایک خواب ہے جانا کہ تم سے ملنا تو ایک خواب ہے جانا میں نے تو تیرے انتظار سے بھی محبت کی ہے دیدار عشق بھی کیا چیز ہے غالب محبوب سامنے آئے تو مسلسل دیکھا بھی نہیں جاتا ٹینشن ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی ساری خوشیاں چھین لیتی ہے ہم تو صرف ضرورت تھے یار ضروری تو کوئی اور تھا تیری تلاش میں ریزہ ذرہ بکھر گیا وہ جنون شوک وصال تھا مگر اب نہیں اور میں تیرے در پر آخری بار آ کر پلٹ گیا وہ میری زندگی کا سوال تھا مگر اب نہیں داغ دنیا نے دیئے زخم زمانے سے ملے ہم کو یہ توفے دوست بنانے سے ملے اور ہم تم کو ترستے ہی رہے تم فلانے سے فلانے سے فلانے سے ملے کہ بہت غرور تھا مجھے اپنی محبت پر پھر یوں ہوا کہ پہلے دل ٹوٹا اور پھر غرور عورت کا مطلب کیا ہے جسم دکھا دینا کسی کو اپنے جسم کی نمائش کروا دینا یا کسی کو اپنے جسم کا سکون دے دینا یہ عورت کا مطلب ہے نہیں یہ عورت کا مطلب نہیں ہے میں بتا دوں کہ عورت کا مطلب کیا ہوتا ہے آئین واؤ رے تے آئین سے اکل مند عورت سے بڑا اکل مند کوئی بھی نہیں ہے بس وہ بے وکوف بن جاتی ہے تو اپنے من پسند شخص کے آگے بے وکوف بن جاتی ہے تو اپنے من پسند شخص کی محبت کے خاطر واو وفادار عورت سے بڑا وفادار بھی کوئی نہیں ہے اگر آپ کے گھر میں کھانے کے لئے کچھ بھی نہ ہونا تو ساری زندگی آپ کے ساتھ گزار دے گی فاکے تک برداشت کر لے گی یہ عورت کا مقام ہے رے رازدار یہ والا پوائنٹ بہت زبردست ہے عورت اگر مردوں کا راز رکھنا چھوڑ دینا تو یقین مانو آج کل کے مرد کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہے یہ تو عورتوں نے راز رکھے ہیں تو مرد آج کسی کو مو دکھا رہے ہیں اگر راز رکھنا چھوڑ دینا تو یقین مانو کسی کو مو دکھانے قابل نہ رہے آج کل کے مرد اور آخری پوائنٹ تابع دار آپ اسے لاکھ گالیاں دیں لاکھ بیزت کریں ہم نے توڑ دیئے اور کچھ ہم نے دیکھنے چھوڑ دیئے السلام علیکم اس میں علی زین ایہوب سہوب کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ایک چھوٹی سے بات شیئر کرنا چاہتا تھا آپ سے کہ آج سے ٹک ٹاک لائف میں اپنے اس اکاؤنٹ پر آؤں گا ٹائمنگ ہوگی رات بارہ سے صبح چار بچ تک میری براڈ پر آئیں اپنے نام کی ویڈیوز بنوانا چاہتے ہیں سو بیس میں لاکھ آئیں ویڈیوز اپنے نام کی ویڈیوز بنوائیں گفشپ لگانی ہے گفشپ لگائیں اور جو کچھ کروانا ہے وہ بھی کریں گے بٹ بی پوزیٹیو اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ ٹیکران پاپائے جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک کا نام الریان ہے جس میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے سنا تھا کہ شیطان کہہ دو جاتے ہیں رمضان میں یا تم باہر کیا کر رہے ہو کہ بڑی مشکل سے تم پر بھروسہ کیا تھا افسوس کہ تم بھی بدل گئے یہ جو چند حضرات ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جن کے گھر اگر بیٹی ہو تو ان کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے مو بنا لیتے ہیں یا اور چار بیٹیاں ہو گئی ہیں بیٹا نہیں ہو رہا بیٹا نہیں ہو رہا بیٹیاں اللہ تعالی دیے جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے بیٹی نہیں چاہیے بیٹا چاہیے وہ ذرا میری بات دیتا رہا تھوڑی در سننے اللہ بیٹیاں بھی انہیں دیتا ہے جن کی پالیں کی اوقات ہوتی ہے یا اللہ جن سے خوش ہوتا ہے ان کو بیٹی دیتا ہے اگر اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ سے خوش ہے اگر آپ اللہ آپ کو بیٹی نہیں دے رہا تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ سے خوش نہیں ہے آپ جا کے دیکھیں ایسے گھر جہاں پر بیٹی نہیں ہے ویران پڑے ہیں وہ گھر وہاں پر کوئی خوشی کا کوئی مقام نہیں ہے وہ تم سے خوش ہے تو میں آئی ہوں جب تک اللہ خوش نہیں ہوتا اللہ بیٹی نہیں دیتا اگر اللہ آپ سے خوش ہے تو تب بھی اللہ آپ کو بیٹی بھی دے رہا ہے اگر اللہ آپ سے خوش نہیں ہے تو آپ کو بیٹی کبھی بھی نہیں دے گا بیٹی ایک رحمت ہے بیٹی ایک نعمت ہے اگر اللہ نے آپ کو عطا کی ہے تو اس کی کیر کریں اس کو پڑھائیں لکھائیں اس کی شادی اس کی پسند پسند سے کروائیں اپنی پسند نہیں کہ اپنی پگڑی دیکھنے کے خاطر پچاس سال کے مرک کے ساتھ اس کو بولے ٹھیک ابھی تم اس کے شادی کرلو یا تم اس کے ساتھ کرلو یہ چرسی بنگی کے ساتھ میں اس کو دروانہ کر دو میں نے اب اکثر دیکھا ہے خوبصورت سے لڑکی ہوں گی لڑکا چرسی ہوگا بنگی ہوگا پوڈری ہوگا پچاس سال کا ہوگا ساٹھ سال کا ہوگا کیا پیسہ ہے تو چلو بھئی لڑکی دے دو اس کو کیا مسئلہ ہے یہ کیا اس کی زندگی نہیں ہے اس کو اختیار نہیں ہے اپنی زندگی جینے کا اس سے پوچھے تو صحیح اس سے پیسہ چاہیے اس سے ہسا چاہیے کیا چاہیے آپ لوگ دیکھتے ہیں پیسہ چلو زندگی میں خوش رہ گئے بھئی زندگی میں پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا اس سے پوچھا کریں لڑکیوں سے اپنی بیٹیوں سے اپنی مرضی پوچھا کریں کہ آپ کیس شادی سے خوش ہیں یا نہیں اسپیشلی پیغام آباب کے لیے میں مانتا ہوں کہ میری ایج نہیں ہے میں اتنی بڑی باتیں کرتا ہوں اس کے بیچے بھی ایک ریز ہے زندگی کے دھکے بہت کھائیں اس لئے میں تھوڑی اپنے سے بڑی باتیں کر جاتا ہوں باقی یہ آپ لوگوں کو کچھ برا لگتا ہے تو کمنٹس میں بتا دیا کریں آپ اللہ حافظ کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو آمین گندی سوچ اور گندی نیت تو دماغ کی ہوتی ہے ورنہ جسم کی بناورت تو بہن کی بھی ویسی ہوتی ہے چاند تارے تو لا کر نہیں دے سکتا مگر ہاں رات کو کھانا بنا دیا کروں گا وفا بھی تم سے خفا بھی تم سے اور اگر زندگی رہی تو نکاح بھی تم سے اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کا دل میں چرالوں